ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا ہوسٹ ہو دوست ورکران تجوشی آپ کا سواکت کرتا ہوں میں آرم شورٹس میں جس میں ہم لے کے آتے دنبرکی سپیس اور دیفنس نوز کی ٹاپ خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو ہمارے سنائپر رائفل خریدنے کا جو ٹینڈر تھا اس کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے 2018 میں یہ ٹینڈر نکلا تھا اور 2019 کچھ جون جولائے میں یہ کینسل ہو گیا تھا اور اس کے تحت کچھ ستاون سو سنائپر رائفل خریدنی تھی حالانکہ کچھ سنائپر رائفل ہم نے خردی ہیں پر وہ کنٹیجنسی پرچیس کے تحت کھردی ہیں امرجنسی پرچیس کے تحت کھردی ہیں اب اسی چھتر سے اور خبر نکل کر آ رہی ہے سوتروں کے مطابق ابھی یہ اوفیشل نہیں ہوا ہے پر ان کی سنکھیا کم کی جا سکتی ہے یہ جو خرید ہے اس کو کم کیا سکتا ہے اور یہ سنکھیا کہا جا رہا ہے وہ اٹھارہ سو سنائپر رائفل تک کم کی جا سکتی ہے یعنی کہ اٹھارہ سو سنائپر رائفل اب خریدنے کا من گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ 2.7 ملین ایمنیشن خریدا جائے گا اس سے پہلے ایمنیشن کی سنکھیا 10 ملین تھی یعنی کہ سنائپر رائفل اور اس کے ایمنیشن کو خریدنے کا جو پروسس ہے اس میں ان کی سنکھیا لگ بگ اب 30% ہی رہ جائے گی جو کی پہلے آکی گئی تھی یا پہلے خریدی جا رہی تھی جانکاروں کے مطابق ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی پیسوں کی کمی ہے اور بجٹ ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہا ہے اس لیے اس پرکار کی رائفل کی سنکھیاپ کم کی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھوٹا آرڈر رہے گا تو بہت بڑے بڑے پروسس کو انجام نہیں دینا پڑے گا جسے کہ جل سے جلد یہ رائفل خریدی جا سکیں گی فاسٹ ٹھیک پروسیجر کے طرح خریدی جا سکیں گی اور جل سے جلد یہ سنائپر رائفل بھارت میں آ پائیں گی حالانکہ اس سے پہلے جو کمپنیاں آئی تھیں پرانے ٹینڈر میں اس میں ان کے دوارہ جو ایمونیوشن بنانے کی ٹیکنالوجی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی اور اس کا وہ ٹیکنالوجی ٹرانسور بھارت کو نہیں کر رہے تھے اس کارن سے پرانا ٹینڈر کینشل کیا گیا تھا اب جو نیو ٹینڈر نکلے گا اس کی کیا سرطے ہوں گی وہ سمیں ہی بتائے گا پر جو اس کی کوئنٹیٹی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تیس پرسنٹ تک اب کر دیا جا رہا ہے پرسو کی خبر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارٹو سیٹ 3 لانچ ہونے والا ہے اور پچیس نومبر 2019 کو کچھ ساڑھے نو بجے کے سمیں صبح میں اس کو لانچ کیا جائے گا پر اب اس رو نے ٹویٹ کر کے اس کی ڈیٹ پھر سے ایکسٹینڈ کر دی ہے اور یہ اب 27 نومبر 2019 ہو چکا ہے ابھی آج کی ہی خبر میں یہ چیز نکل کر سامنے آئی ہے سمیں جو ہے وہی ساڑھے نو کا رکھا گیا ہے صبح میں اور آپ جانتے ہیں کہ کارٹو سیٹ 3 سیٹلائٹ جو کی تھرڈ جنریشن سیٹلائٹ ہے یا اس کا پرائیمری پیلوڈ ہونے والا ہے پی ایس ایلوی سی فورٹی سیون کی دورہ اس کو لانچ کیا جائے گا اور 13 نینو سیٹلائٹ ہیں جو کی سبھی یو ایس کی ہیں وہ سیکنڈری پیلوڈ ہونے والے ہیں اس لانچ کے اس کے علاوہ بات کرنے رفیل ائرکرافٹ کی تو بھارت کو 3 رفیل ائرکرافٹ پرابت ہو چکے ہیں انڈین ائر فورس کو 3 رفیل پرابت ہو چکے ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب 4 رفیل پرابت ہو جائیں گے جو کی مئی 2020 تک ہو پائے گا اور تب جا کے یہ پورے کی پورے رفیل بھارت آئیں گے تو 3 رفیل پرابت ہو چکے ہیں اور یہ انڈین ائر فورس کے پائیلٹ اور ٹیکنیشنز کو پرابت ہوئے ہیں جو کی فرانس میں ہی ہیں وہاں پہ ان کی ٹریننگ چل رہی ہے تو سکھانے کا پروسس سٹارٹ ہے 3 ائرکرافٹ ہمیں مل چکے ہیں ایک ائرکرافٹ اور آئے گا اور مئی 2020 میں یہ بھارت پہنچ جائیں گے اور تب ہم اس کی یوگتہ دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں امریکن نیول گن کی جو کی ایمکے 45 ہے اور اس کا ابھی سب سے جو لیٹسٹ ویلینٹ ہے وہ موڈ فور چل رہا ہے یہ بھارت کو دینے کا اب امریکہ دوارہ بھارت کو دینے کا راستہ صاف ہو چکا ہے ان کی کانگریس میں اس مسودے کو پاس کر دیا گیا ہے جو کی 13 اس پرکار کی گنز کا ہونے والا ہے اور یہ کچھ 1 بیلین ڈالر کا پورا سودا ہو سکتا ہے اس سودے میں گنز تو دی جائیں گی اس کے ساتھ جو آکزلری سسٹم ہیں وہ سارے بھی دیے جائیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کی اس capability کو بڑھائے گا جس میں کہ یدی کسی ship پہ ہمیں آکرمل کرنا پڑے گن کے دوارے آکرمل کرنا پڑے تو وہ ہم اس سے آسانی سے کر پائیں گے اور زیادہ اچوک وار کر پائیں گے آپ جانتے ہیں کہ اس پرکار کی گن کو کیول 3 دیسوں کو ابھی تک transfer کیا گیا ہے اس گن کو تو کافی دیسوں کو دیا گیا ہے پر اس کے جو latest variant ہے وہ کیول 3 دیسوں کو دیا گیا ہے جو کی mode 4 ہے اس میں Australia, Japan اور South Korea آتے ہیں اور اب 14 دیس بھارت بھی ہے اس کے علاوہ Kaneda اور Britain کو بھی اس پرکار کی گنس دینے کا مسعودہ امریکہ نے already پاس کر دیا ہے اپنی کانگریس میں اب بات کریں گے چوتے سنگاپور انڈیا defense minister dialogue کی جو کی 18 نومبر سے 20 نومبر کے بیچ میں ہوا اس میں سب سے مہتپون ایک بات دیکھنے کو ملی بھارت نے سنگاپور کے سامنے یہ پستاؤ رکھا ہے کہ جو اڑیسا میں چاندیپور missile test firing range ہے اس کا استعمال سنگاپور کر سکتا ہے اس سے پہلے سنگاپور ہمارے air force کے training facility اور artillery gun کو جہاں پہ test کیا جاتا ہے اس facility کا استعمال already کر رہا ہے پس سنگاپور کو اس پرکار کا پرستاؤ پہلی بار دیا گیا ہے سنگاپور کی طرف سے positive بیان آیا ہے اور وہ ہماری test facility کا استعمال کریں گے ان کے پاس spider system ہے جس کا استعمال وہ کئی بار نہیں کر پاتے ہیں اپنی لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں کر پاتے ہیں پرچاندی پور اوڑیسا کی اس test facility کا جب سنگاپور استعمال کرنے لگے گا تب ان کی troops کو اس spider missile system کو چلانے کی جو training ہے وہ آسانی سے وہ دے پائیں گی جس کی ان کو سکت آو سکتا تھی ان کا کہنا ہے کہ سنگاپور اتنا چھوٹا دیس ہے کہ اس پرکار کی test facility وہ نہیں بنا سکتے ہیں اس لیے بھارت کا یہ سعیوگ بہت ہی ان کو لابانویت کرنے والا ہے اس کے لیے بات کریں پرسوی 2 missile کی تو اس کا کل سفر پر ایکشن کیا گیا حالانکہ یہ 2003 میں ہی انڈکٹ کی جا چکی ہے پر اس کا یہ user trial تھا اور جو بھارتی آرمی کے پاس پورے lot ہیں ان میں سے randomly کسی missile کو چوز کیا جاتا ہے اور تب جا کے اس کو test کیا جاتا ہے دو اس پرکار کی missile کو سلاوو موڈ میں fire کیا گیا اور ان کے دوارہ جو target کو بھیدہ گیا ہے وہ successful کہا جا رہا ہے آج کے اس ویڈیو کے لیے بس اتنے ہی آشکتوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھا سمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سمند کو کوئی سوال لے جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائیے کہو یادی آپ نے ہمارا چینل تا سبسکرائب نہیں کیا اسے وی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے لیتے ہیں نمشکار thank you چاہند